اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں مجید الحسن مہانا آپ تک رہے میرا یوٹیوب چینل اسم شہین برڈ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مفید اور کارامل ثابت ہوگی سپیشٹی ان کے لئے جن کے چکس آ چکے ہیں اس ٹیم چاہے وہ لورڈ ہیں چاہے وہ کوکٹیل ہیں یا جو کوئی اور برڈ ہیں بچیس ہیں جو بھی ہیں تو آپ لوگوں نے ایک روٹین بنانی ہے ایک دن چھوڑ کر دوسری دن آپ نے برڈ لینی ہے اپنے پرندوں کی حساب سے دیکھ لیں دو چھوڑوں کیلئے ایک برڈ اور ہاف انڈا اگر آپ کے پسچار جوڑ ہیں تو دو برڈ اور آپ نے ایک انڈا لینا ہے اور اس لحاظ سے آپ نے انڈے اور ان دونوں کا اچھے دریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ایک شیل جو ہوتے ہیں انڈے کی چھلکیں ہیں ان کا پورٹر بنا لینا ہے کیلسیم بلاک ہے ان کا پورٹر بنا لینا ہے اور اس کے علاوہ سمندری جاک یہ تین چیزوں کا پورٹر بنا کے اس کو بھی جب آپ ان کا مکسر بنائیں گے اس کو پر شڑک دیں گے اس کے علاوہ آپ نے انڈوں کی جو بچے ہیں آپ نے ان کی کروہت کے لیے آپ نے جو چیز استعمال کرنی ہے آپ کے پاس وائٹل سوز سوپر یہ دو ترہاں کام کرتا ہے آپ کے اگر چکس آئے ہوئے ہیں آپ ان کو گروہ کرانا چاہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو یہ چیز آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے ایک لیٹر کے اندر آپ نے ایک کرام وائٹر سوز سوپر اور ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں یہ بریڈنگ کے لیے بڑا کمال کا فارمولا ہے آپ کا پیر اگر بریڈنگ پہ نہیں ہے خاص طور پر اس وقت آپ کو پتا ہے جو سیزن بریڈنگ کا شروع ہو چکا ہے اس میں آپ لوگوں نے لازمی اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن یہ استعمال کریں اور اس کے علاوہ جو ہے ویٹمن ڈی تری آئل یہ تیل آپ کے پرندوں کو ایک نئی چان دے گا یہ تیل آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے آپ کو بتا ہے کہ اکثر ہمارے جو پرندے ہوتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں اندر ہوتے ہیں دوب نہیں ان تک پہنچ سکتی سورج کی جو روشنی ہے ان تک نہیں پہنچ باتی اس لئے ویٹمن ڈی تری کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ تیل آپ کو بہت مددگار ثابت ہوگا آپ کے پرندوں کے لئے اور انشاءاللہ جب آپ استعمال کریں گے آپ کو ریزلٹ بھی کمال لگے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل پنیوں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھیجئے گا اللہ آپ کو اور آپ کے پرندوں کو سلامت رکھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ